چون نمبر مقام جہاں اللہ تعالی نے ہم سب کو خطاب کر کے فرمایا ہے وہ ہے سورة توبہ آیت نمبر 119 یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اللہ رب العزت نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو اور نمبر دو سچے لوگوں کے ساتھ رہو یہ آیت بڑی ہی جامع آیت ہے اور اس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے کہ اگر کسی شخص میں یہ دو باتیں آگئی گویا اس کی نجات ہے نمبر ایک اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نمبر دو وہ معاملات کا سچا ہے جھوٹ سے بچتا ہے یہ آیت بڑی جامع آیت ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا جس طرح انسان کبھی بچے کے سامنے کوئی نازیبہ حرکت نہیں کرتا جب یہ معلوم ہو کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا تو اس مقام کا خلاصہ تقویہ کہ ہمیشہ یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے نمبر دو سچے لوگوں کے ساتھ رہے دیکھیں اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا سلحہ کے ساتھ رہو نیک لوگوں کے ساتھ رہو پریزگاروں کے ساتھ اللہ نے کہا سچے لوگوں کے ساتھ رہو یعنی معلوم ہوا صالح وہی ہوگا جو سچا ہوگا عالم وہی ہے جو سچا ہے دیندار وہی ہے جو سچ بولتا ہے جس میں سچائی نہیں گویا اس میں دینداری نہیں یہ بہت بڑا وصف ہے سچ بولنا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس تاجر میں دو باتیں ہوں گی نمبر ایک امانتدار ہوگا نمبر دو سچ بولے گا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لقب تھے نمبر ایک صادق نمبر دو امین سچ بولنے والے اور نمبر دو امانتدار حضرت صحابہ اکرام کی زندگی میں یہی بات تھی انہیں موت کا ڈر ہوتا پھر بھی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہجرت کا سفر تھا حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں اور ایک سو اونٹ انام میں مقرر ہیں کہ جو حضور یا ابو بکر کو لائے گا ایک سو اونٹ انام میں ملیں گے ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے پیچھانتا نہیں تھا ابو بکر صدیق سے کہنے لگا من انتا آپ کون اور یہ آپ کے ساتھ یہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رجل الیہدین السبیل یہ ایک شخص ہے جو راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ یہ سمجھا کہ انہیں مدینے کا راستہ نہیں پتا اور یہ انہیں مدینے کا راستہ بتاتا ہے ابو بکر صدیق کی مراد تھی کہ یہ شخص جنت کا راستہ مجھے بتاتا ہے یعنی ایسے موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا ایسا لفظ استعمال کیا جس کے دو مفہوم تھے مخاطب نے ایک معنی سمجھا اور متقلم کی مراد دوسرا معنی تھا اس لئے حکم ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اللہ نے یہ آیت کس موقع پر نازل کی اس آیت کا شان نزول یہ تھا یہی جو غزوے تبوک تھا جو سن نوہ ہجری میں پیش آیا اللہ نے سورة توبہ میں اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کیا اس میں تین صحابہ نے سچ بولا تھا اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور ان پر بڑی آزمائش آئی تھی یہ تین صحابہ تھے نمبر ایک کعب بن مالک نمبر دو حلال بن امیہ اور نمبر تین مرارہ بن ربی یہ تین صحابہ تھے ان کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے آیا ہے میں اختصار سے عرص کرتا ہوں تاکہ آیت کا مفہوم سمجھ آئے ان کا واقعہ یہ تھا جب غزوہ تبوک میں حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ تم سب نکلو یہ وہی غزوہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے سارا مال اللہ کے راستے میں دیا حضرت عمر نے آدھا مال دیا حضرت عثمان نے سات سو اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیئے دس ہزار درہم ایک ہزار دینار ہر صحابی نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس غزوے میں حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تھی کہ روم کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں آپ نے فوراں صحابہ سے کہا ان کے حملے سے پہلے تم یہاں سے نکلو تاکہ ہم ان پہ حملہ کریں تیس ہزار صحابہ اکرام یہاں سے گئے کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے نہیں گئی اس جنگ میں صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور رومیوں جو مقابلے کے لئے آ رہے تھے ان کی تعداد دو لاکھ کے قریب تھی صحابہ اکرام اس میں نکلے تو گرمی کا موسم بھی تھا پھل بھی پک رہے تھے تھکے ماندے بھی تھے تو یہ صحابی کعب بن مالک اپنا واقعہ سناتے ہیں کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو میں بعد میں شرکت کرلوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلی بھی گئے تو میں تیز رفتار سواری ہے میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا اب کہتے ہیں حضور چلے گئے تو آخر میں نے سوچا کل جاؤں گا پھر کہا پرسوں جاؤں گا اس طرح کرتے کرتے کافی دن گزر گئے اور میں نہ جا سکا اب یہ صحابی کہتے ہیں جب میں مدینہ میں گھومتا تھا مدینہ میں سوائے عورتوں اور بچوں کمزوروں معذوروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا سب چلے گئے تھے یا منافق بچے تھے وہ نہیں گئے یا عورتیں بچے اور معذور بچ گئے باقی سب صحابہ گئے تھے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جب غزوے سے واپس لوٹے تو یہ بہت فکر مند تھے کہ میں نے شرکت نہیں کی حضور جیسے آئے آپ کا معمول تھا کہ آپ چاش کے بقاتے تھے اور آتے ہی مسجد میں آ کر دو رکات نماز پڑھتے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے عزواج متحرات کے گھر پھر جاتے صحابہ کے مسائل سنتے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں حضور جیسے آئے آتے ہی میں نے حضور کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض کیا میں نے پھر سلام کیا آپ نے اعراض کیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض لگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں شرکت کی کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی فرمایا جی سواری بھی تھی کہا کیا مال نہیں تھا کہا جی مال بھی تھا کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں اگر چاہوں تو میں جھوٹ بول دوں اور کوئی بہانہ بنا دوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اگر میں نے آپ کو جھوٹ بول بھی دیا تو اللہ آپ کو متعلق کر دے گا اللہ وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا اس لئے میں نہیں چاہتا میں جھوٹ بولوں تو انہوں نے سچ سچ کہا یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں تھا میں بیمار بھی نہیں تھا پیسے بھی تھے سواری بھی تھی بس سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا سستی تھی میں نے شرکت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو اب اللہ کو حکم جب تک نہ آئے میں تمہیں نہیں بتا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اب اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان سے کنارہ کشی کہ کوئی ان سے بات نہ کرے اب کہتے ہیں حضور نے صحابہ سے کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے کلام نہ کرے کنارہ کشی اختیار کرے یہ کہتے ہیں حالت یہ تھی ہم کسی مجلس میں آتے سلام کرتے کوئی جواب نہ دیتا بازار میں گزرتے کسی سے بات کرتے کوئی ہم سے ملتا نہیں کہ حضور نے حکم دے دیا تھا ان سے قطع تعلقی کرو کہ جہاد فرض ہو گیا اور انہوں نے شرکت نہیں کی ہے اب کہتے ہیں زمین ہمارے اوپر توں ہو گئی تھی جہاں گزرتے کوئی ہم سے ملتا نہیں تھا حضور کے پاس آتا سلام کرتا آپ احراس کرتے توجہ نہ کرتے کہتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا میں نے سوچا کوئی اور شخص بھی ہے یا میں اکیلا ہوں تو پتہ چلا دو اور صحابہ بھی اس غزوے میں نہ جا سکے ایک ہلال بن امیہ اور ایک مرارہ بن ربی تو یہ کل تین آدمی ہو گئے بکیہ سب نے اس میں شرکت کی تھی ان تینوں نے سچ بتایا کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے اب حکم تھا ان سے اعراض کرو دن گزرتے گئے ان سے اعراض بڑھتا گیا کہتے ہیں زمین تنگ ہو گئی قرآن نے اسے بیان کیا ہے زاقت علیہم العرض زمین ان پر تنگ ہو گئی بما رحبت باوجود کو شادہ ہونے کے وزاقت علیہم انفسہم ان کے اپنے نفسوں پر بھی تنگی ہو گئی وزنو اللہ مل جا من اللہ الا علی انہوں نے گمان کیا ہمارے لئے کل ٹھکانہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم معافی چاہتے ہیں کہتے ہیں جب چالیس دن گزر گئے تو حالت یہ تھی کہ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا اب حکم یہ آیا کہ اب تم نے اپنی گھر والیوں سے بھی نہیں ملنا اپنی گھر والی سے ملاقات نہیں کر سکتے ہم بستری نہیں کر سکتے اب ان میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں سے بھی الگ ہو گیا حلالی بن عمیہ کی گھر والی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہا ہے رسول اللہ میرے شہر بہت بوڑے ہیں آنکھوں کی بنائی بھی کمزور ہو چکی ہے خدمت والا کوئی نہیں ہے ہر وقت اس غم کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان کب ہوگا تو کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں خدمت تو کرو لیکن ان کے قریب ہم بستری کے لیے نہ جانا حضور نے اس سے انہیں منع کیا اب یہ کہتے ہیں دن اور گزرتے گئے مجھ سے کسی نے کہا تم جا کر حضور سے بات کرو تمہاری گلواری بھی تمہاری خدمت کرے انہوں نے کہا نہیں جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا ہے تو میں قریب نہیں جاؤں گا اب یہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے چچا ذات بھئی قطادہ رضی اللہ تعالیٰ میں ان کے باغ میں گیا جیسے پہنچا میں نے سلام کیا انہوں نے جواب نہ دیا میں پھر متوجہ ہوا انہوں نے احراز کیا حالانکہ میرے سگے چچا کے بیٹے تھے تو میں نے کہا تم کیوں احراز کر رہے ہو کہا حضور کا حکم ہے تم سے احراز کیا جائے صحابہ کو حضور سے کتنی محبت تھی حالانکہ خونی رشتہ ہے اور یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں باغ ہے اگر چاہتے تو بات کر لیتے لیکن بات نہیں کی کہ اللہ رسول کا حکم ہے ان سے احراز کیا جائے اب کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا ایک شخص لوگوں سے پوچھ رہا تھا کاب بن مالک کون ہے لوگوں نے بتایا وہ جا رہا ہے تو وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے ایک خط نکالا جو ریشمی کپڑے پہ لکھا ہوا تھا روم کے بادشاہ نے یہ خط بھیجا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ تمہارے نبی نے تم سے احراز کیا ہے تم سے بات چیت نہیں کر رہے تم ایسا کرو روم آ جاؤ ہم تمہیں سلطنت بھی دیں گے تمہارا خیال بھی رکھیں گے تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے تمہارا ساتھ دیں گے اب جب انہوں نے یہ خط پڑا تو یہ رونے لگ گئے پریشان ہو گئے کہتے ہیں دیکھو اب تو کفر کو بھی ہم سے تمہار ہونے لگ گئے کافر بھی لالچ میں آگئے وہ ہمیں یہ خط لکھ کر اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں ہمیں مردد کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اور پریشان ہوئے روئے کہ یا اللہ ایسی حالت آگئی کہ لوگ ہمیں کفر کی دعوت دے رہے ہیں انہوں نے فوراں وہ خط لیا اور ریشم کا وہ کپڑا اور جا کر تنور میں ڈال کے اسے جلا دیا اب ہر وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اس گناہ پر جب پچاس دن پورے گزر گئے اب اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوا کہ ان کو بتا دیے جائے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں انہوں نے سچ بولا تھا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو خوش خبری دو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی اور ان کے گناہ معاف ہو گئے حضرت ابو بکر حضرت عمر باز روایات میں آتا ہے اب یہ صحابہ فجر کی نماز جیسے ہوئی دورتے ہوئے جا رہے تھے تاکہ انہیں خوش خبری دے تو دیکھیں صحابہ کا آپس میں تعلق اور محبت جب تک حکم کا بات نہیں کرنی تو کوئی نہیں کر رہا تھا جب حکم ہوا خوش خبری دینی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت عمر آگے نکل گئے تھے ابو بکر پیچھے تھے انہوں نے پیچھے سے بلند آواز میں آواز لگائی کعب بن مالک تمہیں خوش خبری ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی کعب بن مالک کہتے ہیں میں مکان کی چھت پہ اس وقت تھا اور میری وہ رات تحجب میں گزری تھی روتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر اس حال میں موت آگئی آج پچاس دن ہونے والے ہیں صحابہ اکرام ہم سے بات نہیں کرتے حضور ناراض ہیں کہیں اگر اس حال میں موت آگئی تو حضور ہماری نمازے جنازہ نہیں پڑھیں گے صحابہ جنازے میں شرکت نہیں کریں گے مسلمانوں کے قبرستان میں ہماری تدفین نہیں ہوگی یہ تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہوگا صحابی یہ ہر وقت روتے تھے ان کے یہ رات بھی اللہ کے سامنے روتے ہوئے گزر گئی تھی اب جیسے ہی یہ خوش خبری آئی ابو بکر عمر دورتے ہوئے جا رہے ہیں آواز دے دی کعب خوش خبری ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر دی فرماتے ہیں میرے کانوں میں یہ خبر پہنچی پھر انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے بار آئے ابو بکر عمر سے گلے ملے خوشی میں رونے لگ گئے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے فرمایا ہاں قبول بھی کی ہے اور حضور نے یہ آیتیں سنائی اللہ کو اتنی یہ توبہ پسند آئی اللہ نے قیامت تک کے لئے قرآن کا حصہ بنا کے اسے نازل کر دیا قیامت تک یہ قرآن پڑا جائے گا اور ان صحابہ کا تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا اب یہ کہتے ہیں جب میں حضور سے ملا حضور میرے سینے سے لگے مجھے بڑی خوشی حاصل ہو گئی حضور مسکرانے لگ گئے کہتے ہیں جب میں مسجد نوی میں آیا تھا سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ اٹھے تھے اور مجھے خوش خبری دی تھی اور مجھ سے خوشی میں ملے تھے تو میرے دل میں ان کی بڑی محبت تھی کہ سب سے پہلے استقبال انہوں نے میرا کیا تھا حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ اس مال کی محبت کی وجہ سے میں جہاد میں نہ جا سکا تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں یہ سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب سارا مال نہ دو فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں کعب آدھا بھی نہیں دو کہا یا رسول اللہ میں ایک تہائی مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے تو آپ نے ایک تہائی قبول کر دیا بقیہ مال ان کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتا چلا دیکھیں حضور نے سارا مال قبول نہیں کیا اس وجہ سے انسان کبھی جذبات میں آ کر دے دیتا ہے لیکن بات میں تنگ دست ہو کر پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو پھر اپنے آپ کو برا بلا کہے گا اس لئے آپ نے سارا مال قبول نہیں کیا صرف ایک تہائی مال آپ نے لیا تو یہ واقعہ اس جگہ پہ نازل ہوا ہے اور یہاں اللہ نے یہ آیت میں فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وَقُونُوا مَا السَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو جس طرح انہوں نے سچائی پہ زندگی گزاری تم بھی اپنے آپ کو سچ سے وابستہ کرو میں سچائی پر ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں اللہ رب العزت کو سچائی بہت پسند ہے اور جب کوئی انسان سچ میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عزت دیتا ہے اور اس کی سچائی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے ہندوستان کے عالم تھے مولانا مظفر حسین قادل وی رحمہ اللہ یہ بڑے سچے انسان تھے زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا ساری زندگی ان کی سچائی پر گزری تھی ہمیشہ سچائی کا درس دیتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے اس دور میں سفر رگستانوں میں جنگلات میں ہوتا تھا اچانک درمیانے سفر میں ڈاکو آئے اور ان کے قافلے کا گھیرہ لگا دیا لگانے کے بعد کا جو کچھ ہے ہمیں دے دو مولانا مظفر حسین قاندل ویل نے کہا ہمارے پاس جو بھی ہم تمہیں دیں گے لیکن تم ہماری کسی خاتون کے قریب نہ آنا انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا جو کچھ ہے انہیں دے دو عورتوں کے پاس جو سونا نقدی تھا سب نے دیا مولانا مظفر حسین قاندل ویل نے ان ڈاکووں کو دے دیا دینے کے بعد اب وہ ڈاکو چلے گئے مولانا مظفر صاحب آگے جانے لگے گھر والے ان کے ساتھ تھے تھوڑا آگے چلے ایک خاتون کی آواز سنی اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا مال بچ گیا تمہارا مال چلے گئے اور میرا سونا بچ گیا انہوں نے یہ بات سن لی فوراں اس سے کہا کیا تُو نے اپنا سونا نہیں دیا اس نے کہا میں نے چھپا دیا تھا نہیں دیا انہوں نے کہا میں نے تو ان سے وعدہ کیا تھا جو کچھ ہے میں تمہیں دوں گا اگر ہم اسے نہ دیں تو وعدہ خلافی ہوگی اور یہ جھوٹ ہوگا اور شریعت ہمیں سچائی کا درست دیتی انہوں نے وہ سونا لیا اور واپس پلٹے ان ڈاکووں کو تلاش کرنے لگے آخر کار ڈاکووں میں ایک سردار ان کا مل گیا کہا یہ سونا باقی رہ گیا تھا میں نے تم سے کہا تھا جو کچھ ہے تمہیں دوں گا لیکن اس وقت ایک خاتون نے پردہ ڈالا نہ بتایا ابھی پتہ چل گیا ہے یہ لے رو جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ ہم معذرت چاہتے ہیں معذرت ڈاکو سے کر رہا ہے کہا اس پہ معذرت چاہتے ہیں معاف کرنا تاخیر ہو گئی ہے اس شخص نے جب ڈاکووں کے سردار نے یہ دیکھا کہ ایسا نیک متقی انسان ہے لوگ اس موقع پہ مال چھپاتے ہیں لیکن انہوں نے مال لاکر خود دیا اور کہاں اس لیے دیا کہی قیامت کے دن اس بارے میں مجھ سے باس پرس نہ ہو تو بات حق تھی طریقہ کار حق تھا اللہ نے ایسا اثر ڈالا اس نے سب ڈاکووں کو جمع کیا حضرت کے ہاتھ پہ توبہ تائب ہوئے کہ آج کے بعد ہم بھی چوری نہیں کریں گے سچائی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ نے سچ میں بڑا اثر رکھا ہے تو اس مقام کا خلاصہ ہے زندگی میں تقوی ہو اور انسان ہمیشہ سچ پہ زندگی گزارے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے